اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میدھ ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگ ہوں پٹاٹو چلی کھانے میں اور دکھنے میں بہت مزیدار لگتی ہے سب سے پہلے ہم نے آلو کی کٹنگ اس طرح سے کرنا ہے اس کے جو اوپر والا اور اینڈ والا جو پارٹس ہے اس کو اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس کے اس طرح سے ہم نے پیسیز بنانے ہیں اوپر والا تھوڑا سا پارٹس جو ہے وہ بھی اتار دینا ہے اور پھر اس طرح سے اس کے پیس بنانے ہیں یعنی جتنی ہم آم چپس پناتے ہیں اس سے تھوڑی سی مٹائی رکھنی ہے اس میں تو اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے اور اس کو میں نے پہلے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں تو اس طرح سے جتنی موٹی ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں تو جس طرح ہماری فنگر ہوتی ہے اس طرح سے موٹی ہونے چاہیے تو باقی جو پٹاٹو ہے اس کو بھی اسی طرح سے کٹ لینا ہے میں نے ویسے پہلے کٹ کے پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھا ہو گیا ہے تاکہ ہمارے جوالو بکالے بنا پڑیں اور اس کا جو سٹارچ ہے وہ اچھے طرح سے ختم ہو جائے اور سارے پٹاٹو جو اس کو کٹ کر کے ہم نے پانی کے اندر رکھ لیا ہوا تھا اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے رموو کر لیا ہے اور اس کے پاتھ ہم ڈالیں گے اس کے اندر تین چمچ میٹا ہے اور ایک چمچ بھر کے کورن فلور ہے اگر آپ کے پاس کورن فلور ہے تو ڈالیں ورنہ سکیپ بھی کر سکتے ہیں سادہ میٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے جناب تھوڑا سر نمک ہس بھی جائے گا تو یہ اس کو ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا اگر آپ کو ذرا بھی اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اچھا سگمنٹس بھی دے دیا کریں اور تھوڑی سی کالی میٹس کورڈر ہلڈی کورڈر ڈال دیا کلر کے لیے تو بس سارے بیٹر کو اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ میٹس کرنا ہے اچھا آپ اس کے بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو ڈریکٹ فرائی کر رہی ہوں پہلے آپ اس کو دو طرح سے بنتی ہے چلی پٹاٹو اس کو آپ پہلے ہلکا سا بوائل کر لیں یعنی 80% بوائل کر لیں اور 20% اس کو فرائی کر سکتے ہیں بوائل کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کرتے ہیں ڈرائی کرنے کے بعد جو مسالیں میں نے لگایا ہیں وہ لگا کے اس کو آپ فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اس طرح سے ڈریکٹ کر رہی ہوں اس طرح بھی بن جاتی ہے دونوں طریقوں سے بن جاتی ہے تو دونوں طریقے سے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یقین ہمانے کے آپ کے دھر میں کوئی مہمان آجائے تو آپ جلدی سے یہ بھی بنا کر دیشتی اس کے آگے رکھ دیں گے تو ہمانے اتنے خوش ہو کے کھائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اور لائیں ہماری پلیٹ ختم ہوگی ہے تو جناب یہ دیکھیں ہماری جو پٹاٹو جے ساری اس کے اندر اس کے پیسیز میں نے رکھ دی ہیں اچھا اس کو میڈیوم ٹو لو فلم پہ آپ نے بنانا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے جو پٹاٹو اس کو مٹا رکھا ہے اور اس کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ساتھ میں بیچ پیچ میں اس طرح سے چمچھ ہلاتے جانا ہے تاکہ اچھی طرح سے اوپر نیچے سے یہ اچھی طرح سے گھر جائے ہماری اچھی سی چپس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا میڈیوم ٹو لو فلم پہ ابھی مجھے بناتے ہوئے اس کو تقریبا چار منٹ ہو گئے ہیں تو میں اس کو میڈیوم ٹو لو فلم پہ بنا رہی ہوں ہائی فلم آپ نے نہیں کرنی ورنہ یہ ہوگا کہ جلدی جلدی یہ پکیں گے اور پھر اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نکال لینا ہے پلیٹ کے اندر اس طرح سے تقریبا پانچ منٹ لگے ہیں اور ہماری پٹاٹو چیلی وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں تو اسی طرح سے اس ساری کو پلیٹ میں ڈال لیں گے اور ساری جو ہم نے بنا لی واپس سوسی میں تھوڑا سا آئیل ڈال لائے اور اس کے اندر ڈالیں گے شملا مریت بری کٹ کی سب سے پہلے ڈالیں گے لسن اس کو بریک میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا آپ کو لسن بسند ہے تو ڈالی جو ورنہ سے کیپی کر سکیں اور اس کے بعد ڈالنے کے باد اس کو ہلکا سا اس کے اندر روشٹ کرنا ہے روشٹ کرنے کے بعد اس کو جلانا نہیں ہے بس تھوڑا سا روشٹ کرنا ہے ہلکا فلکا سا اور روشٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ٹھوڑا سا ڈالیں گے اگر جیرہ ڈالنا چاہیے پھرائی کرنے کے بعد جناب ہم نے کیا کرنا ہے جو شمرا میرے سکارٹ کرتے تھی ایک میں نے سکرین اس کی رکھی تھی اور ایک کیا کرتے رکھا تھا وہ سب کو اس کے اندر اس طریقے کے ڈال دینا ہے اور اس کو اس طرح سے چمچھا لانا ہے اور اس کو ہم نے زیادہ گلانا نہیں ہے بڑا سا کرنٹی سا رکھنا ہے ہم نے اور اس کو ہلکا سا اس طرح سے پھرائی کرنا ہے تو اس کے بعد ہم دوسرے جو اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں وہ بھی ڈال لیں گے تو جناب اپنی ویڈیو پوری دیکھنے میں جب آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائکی دیئے گا اور تھوڑا سا ریڈ چلی فکس میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دو چمچ بھرکے اس کے برابر ہے ریڈ چلی فلیکس اور ساتھ سے دو چمچ بھرکے میں نے ڈال لیں اس کے اندر کیچپ کے کیچپ آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو زیادہ مزید سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ چلی فلیکس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سی اور اگر آپ بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو ریڈ چلی فلیکس اس کی پھرک سکتے ہیں تو اب میں نے اس کے اندر دو چمچ بھرکے سویا سوچ ڈال دیا ہے تو ایدھر ہے میرے پاس کورپور اس کو مزید گاڑا اور اس کو مزیدار سا بنانے کے لیے یہ تھوڑا سا پانی کے اندر میں نے گھول تیار دیا تھا کورپور کا تو سارا نہیں ڈالوں گی ہاف ڈالوں گی اور بس اس طرح سے ہم نے جو بیٹر ہے یا کافی گاڑا کر دیا ہے اور بس اس کو اس طرح سے بنانا ہے اور جو جی دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا تو رہا سا میں نے اس کے اندر ریڈ پوڑ کلر ایڈ کی ہے تو بس اب ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو پوری سی اس کے ہاف چمنھ جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کالی مرش کا پورٹر اور نمک میں نے پہلے ہی جو ہے وہ ٹاٹو کو لگا دیا تھا نمک اب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹھیکے کورپور جو سویا سوچ ڈالہ اس کے اندر آر ایڈی نمک ہوتا ہے اب میں نے جو ساری کچھ بنا کر رکھی تھی آرلو کی وہ ساری اس کے اندر آر ایڈ کر دیا ہے تو پاس جناب ہماری ریس کی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگی ہے تو اسی سٹیج پہ ہم ٹھولہ بن کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈی شاوٹ کریں گے تھوڑے سے میرے پاس دل تھے وائٹ دل اس کے پر سپرنگل کر دیں گے اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں ایک ہے میں نے ایک کھا کر چیک کی ہے تو بہت ہی مزے کی لگی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں کتنی زبددست لگی ہے مزے کی تو جناب آپ بھی ضرور بنائیے اگر ٹرائی کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا کیار رکھیں گے اللہ حافظ بائے